اس کا وقت دعاق ہے باتیں نماز عیشہ سے فجر کر لیکن افضل کیا ہے آخری بات اسی وجہ سے کہا گیا وَالَّذِي يَنَعُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَقُرُمُونَ یہی تو آخر اللہ ہے حضرت عمر مراد لے رہے ہیں رات کے آخر کو کہ اس وقت پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن اگر رات کے آخری میں پڑھتے تو اور سواب ملتا اس کی افضلیت اور پڑھ جاتی اس کا سواب اور پڑھ جاتی اور بقات ناس یقومون اَوْا لَوْا لَوْا نمازِ تَعَلِيمُمْ اَوْلِ رَاتْ مِنَ پَڑھ لیا کرتے ہیں یہ صحابے کرام قابل ہے کہ اولِ رَاتْ مِنَ بھی تَعَلِيمِ پَڑھ لیا کرتے ہیں لہٰذا جو یہ کہے کہ تحجد کی نماز سوکر اُفْنے کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے تحجد کی نماز عیشہ کی نماز کے بعد پڑھ جاتی کبھی بھی پڑھی جاتی ہے یہ اس حدیث پاک سے ساتھ ہے اس کے بعد چوتی روایت آ رہے ہیں یہ بہت چوتی سی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت عائشہ جو نبی کی پیوی ہے ہر جگہ با میں بخاری کو بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں عائشہ کے ساتھ زوجی نبی لانے کے کیا مصفے ہیں نبی کی پیوی کیا ساتھ ہوتے ہیں عائشہ کہتے ہیں حضرت عائشہ عائشہ کہتے ہیں یہ عائشہ لانا کرتے ہیں حضرت عائشہ میں محمد بخاری ایک سی صحبہ حد تک لانا چاہے ہیں بات لانے کے چاہے آپ کی بیگی ہیں اور یہ نماز یہ گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں میں زیادہ جانتی ہوں اسے لوگوں سے حضرت عائشہ محمد بخاری یہ فرمانا چاہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو رکعہ حضرت عائشہ بتائیں گے وہی رکعہ کو تباروں انتنی ہی رکعہ کو تباروں اسی وجہ سے حضرت عائشہ تمام بخاری میں عائشہ عسی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سوجی نبی کے کہا ہے یہ نبی کی پیوی ہیں اور یہ گھر کی نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر میں کڑھا کرتے تھے دہانا ہر کی یہ نماز حضرت عائشہ زیادہ بتائیں گے ان کی بات اسے حضرت عائشہ محمد بخاری اور لوگوں گے کیا ہوا کیا ہوا اس کے بعد پانچ بھی ریوائے کہ عبد شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر نگور والے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ان کو بتائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اخبر قربہ کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے بتائے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ راہ کے ایک حصے بلکہ آدھی راہ جوہ 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 مارے کہتے ہیں بے یعنی راہ کا بیچ حصہ فی جوہ بینا لے آدھی راہ کو آپ نکلے فصلا فی مسجد یہ رمضان کا مہین تھا اور آپ مجھے جا کہ نماز مجھے نماز جوہ نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو صلی اللہ رجل وصل مجھے تو سارے کے سارے لوگ جتنے مہا موجود تھے وہ سن نبی کے ساتھ نماز پڑھے سبا لوگ نے بیان شروع کر لیا مجھے 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 دوسرے دن لوگ پہلے سارے لوگ پہلے ہم آجز مجھے 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 دوسرے مجھے مجھے نبی آت مجھے آت ہم آت وہ دوسرے دن لگ آجز مسجد مسجد آجز ہو گئی اپنے اہل سے یعنی مسجد کے انتر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے انتر فیل رکھنے کی جگہ رہتی یہ تجھ بات نہیں لگیا اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پر چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھیں اور لوگوں کی طرف پڑھیں اور یہ نماز فجر کی نماز پڑھیں چوتھے دن بھی لوگ جمعہ کھیلے گے آپ کو نماز نہیں کریں آپ نے فرمایا اشعبت کے بعد امہ بات فجر نمو لگ یا فالی مقام تمہارا مسجد کے ادھر آنا مجھے اچھی درے معلوم تھی مجھے معلوم تک ہی تم لوگ آئے ہو اور تمہارا ارادت میرے ساتھ نماز پڑھنے کیا ہے لیکن جان پوچھ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع چوتھے دن نہیں اس کی ایک وجہ ہے مجھے یہ در ہوا کہیں یہ نماز پڑھیں اور فرض نہ کرنی جائیں وقت آج و سبحانہا اس سے تم آجز نہ ہو جاؤ حضور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی رہا اس کا مطلب تین دن آگے پڑھا ہے یہ پانچ میری رقائق نہ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدا کیسے ہو سکتی ہے یہ نماز بدا کیسے ہو سکتی ہے اس کو تو تین دن نبی نے پڑھایا ہے لہاں میں یہ بدا نہیں ہے اور تین دن پڑھانے کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا سے مرمین ہے اور حضرت عائشہ یہ بھی پیانت فرمانے کی تین دن سے زیادہ پڑھنا جائز ہے پورے رمضان پڑھئے اس لئے کہ نبی نے یہ بات کہی ہے کہ کہ پورے رمضان اس نماز کو پڑھنا ہے نبی نے تین ہی بھی پڑھایا جماعت کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ بقیہ بھی جانتے ہیں کہ پورے رمضان میں یہ رمضان پڑھی جانتے ہیں کہ نہیں حضرت عائشہ بیانت فرمانا چاہا رہی ہیں والاکنی خشیطوں والا جنلہ نکل کر کے فرما کر کے کہ نبی نے چوکے دن اور اس کے بات سے اس وجہ سے نہیں پڑھائی کی کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے لیکن نبی نے ایک بتات پر فرقوب کیا آخری جبنا ناکر کے باتانا چاہیے فرقوب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آہ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تو فرضیت کا خودنے کا اس لئے کہ وہی کہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہے لہٰذا وہ جو ڈرک اب اپنے خط ہو جائے لہٰذا اب پورے مہینے نماز ترابی عباد کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے اللہ علیہ وسلم آخری روایت حضرت عباد بخالی چھتی روایت جو کتاب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری روایت ہے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیلہ آئے وزیرت معلوم ممین نماز ترابی جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا آپ نے تین دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی آپ کے انتقال کے بعد وہ سبب نہیں رہا اب پورے روزان جو ترابی کی نماز جواب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ سنت ہے ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعہ میں آگے پڑھو جماعہ بخالی یہ آخری روایت آ رہا ہے حضرت عباد بخالی آپ کے رحمان برماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ امبال مومینی یہ بتائیے کہ انتقال کے لیم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعہ پڑھتے تھے اشارہ اس بات کا تھا کہ ترابی میں کتنی رکعہ پڑھتے تھے یہاں رکعہ کر کے ایک بات زہر عشید کر لیں کہ اس نماز کے پانچ نام ہیں زہر عشید کرو ایک نام ہے اس کا سلامت ترابی ایک نام ہے اس کا سلامت تحجید اور ایک نام ہے اس کا قیام اللہل ایک نام ہے اس کا قیام رمضان اور ایک نام اس کا سلامت ترابی یہ پانچ نام ہیں سلامت تحجید قیام رمضان قیام اللہل سلامت ترابی یہ ایک ہی حضرت جب کے پانچ نام ہیں اب روایت دیکھیں سوال دیکھیں حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ ہے کہ امون مومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں کئی سلطانت صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان رمضان کے اندر کتنی رکعات آپ پڑھتے تھے سوال